حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں پتہ ہے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے ایک صحابی کہنے لگے حضور یتین کو دینا فرمایا نہیں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے یا رسول اللہ مسکین کو دینا فرمایا نہیں سب سے افضل صدقہ حضور مسافر کو دینا فرمایا نہیں سب سے افضل صدقہ یا رسول اللہ مجاہتی نے اسلام کو دینا فرمایا نہیں حضور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا رشتے دار ہو اور غریب ہو حق دار ہو اور اگلے لفظ بڑے عجیب ہے تیرا رشتے دار ہو غریب ہو حق دار ہو اور تجھ سے نراز ہو کسی بھی طریقے سے اس کے گھر صدقہ پہنچا دے کسی بھی طریقے سے سب سے افضل صدقہ کرنے کا سواب لکھا جائے گا میبو پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّتَ قَاتِيُن فرمایا جو رشتے توڑنے والا ہے جنت میں نہیں جائے گا جو رشتے توڑنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ زینہ یان کدونا اہد اللہ من بعدمی ساکی وَيَقْتَوُنَ مَا مَا مَرَ اللَّهُ بِهِ عَنْ يُوْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْدِ فرمایا جو رشتے توڑے گا وہ تو زمین میں فزاد بڑپا کر دے گا اور زمین میں وَلَا اِقَامُ الْخُاسِرُونَ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے